کہ کانگریس کا ساتھ دینے والے جی حضوری کرنے والے نامنی ہاتھ مسلمانوں نے میدک ٹاؤن کا دورہ نہیں کیا اور نہ ہی زخمیوں کی عیادت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تلنگانہ میں کانگریس کی نئی حکومت بننے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور یہ قیال کیا تھا کہ یہ حکومت سیکلر بن کر کام کرے گی یہ حکومت مسلمانوں کا قیال رکھے گی مگر افسوس میدک ٹاؤن میں خراب حالات کے باوجود پولیس ملازمین تماشائی بنے رہے مولانا نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کو مسلمانوں کو نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مولانا جعفر پاشا نے عیدال ازہا کے موقع پر شہر حدرباد کی میرالم عیدگاہ پر منعقدہ سب سے بڑے روح پر و اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا بتا دیں کہ میدک فساد ہوئے تین دن ہو چکے ہیں لیکن اب تک نہ تو وزیراعلا کا بیان سامنے آیا اور نہ کوئی دوسرے بڑے مسلم لیڈر کا بیان سامنے آیا میرے عزیز دوستو آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے ہم نے یہاں نئی حکومت بنی تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ حکومت سیکولر بن کے کام کرے گی یہ حکومت مسلمانوں کا خیال رکھے گی مگر افسوس کل میدک میں جو حالات ہوئے پولیس والے تماشائی بن کے بیٹھے رہے اور یہاں معلوم ہوتا ہے یہ پولیس کے اندر ابھی بھی وہ حالات ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر لڑے ہیں مٹھلے ہیں ان کو مکسران گرائے تو ان کو کوئی پڑھا نہیں میں حکومت کو کہہ رہا ہوں ایک صاحب کل بیٹھ کے بولے میاں ہم جب تک حکومت میں تے پسات نہیں ہوا میاں کل تمہارے کچھے کمل کا پھول لٹک رہا تھا اور آج تم کمل کے سامنے لٹک رہے گا کل انہیں لٹکا رہا تھا تم لٹک رہے گا آج میں یہ بول رہا ہوں سی پی ساکھ سی ایم ساکھ کو یہ مسنا دیئے یہ بھی کہاں نہیں ہے اگر تم ایسے کامات کریں گے پہلے تو الیکشنج اتنے سے پہلے آ کے مل رہا تھا الیکشنج اتنے بعد ہم کو ملنے ہی بھول گئے ہوں ہم سے مل کے کیا گئی مسلمانوں سے ملے تو کیا ہوتا یاد رکھو ہم وہ حکوم ہے ہم وہ ہے جو کرسیوں پہ بٹھانا بھی جانتے ہیں کرسیوں سے اتارنا بھی جانتے ہیں ہم کوئی بزدل خوم نہیں ہیں ہم دھرنے والی خوم نہیں ہیں ہمارے رسول نے صبر کرنا سکھایا ہمارے نبی نے ہم کو درگوزر کرنا سکھایا اس لئے ہم درگوزر کر دیتے ہیں لوگ ہم کو یہ سمجھ رہے ہیں کمزور ہے ہم کمزور اس وقت سے ہے کہ میرے رسول اخلاق سے دین پھیلے دین تلواروں سے نہیں پھیلا جو لوگ بولتے ہیں نا مسلمان تلواروں سے اسلام پھیلائے خاطہ نہیں میرے رسول کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کھولیا میرے صحابہ کے عمل کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کھولیا اور یہ اللہ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کھول کیا آج ہم کو دیکھتے تو اسلام سے نکل جانے لوگ ہیں تو یہ مسلمان دھوکہ دینے والا مسلمان سود لینے والا مسلمان گھرہ لوٹنے والا مسلمان ایک دوسرے دو پر تلوارہ چلانے والا مسلمان ارے بھائی تمہارے خوبیاں کہتے ہیں تم کس راستے پہ جا رہے ہیں تم کدھر جا رہے ہیں تمہارے پیارے رسول پیارے نبی کی باتوں کو سنو میرے رسول فرمائے ایک وقت تشریف فرما ہے ابو بکر بھی تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر کو آکے گالیاں دینے لگا ایک شخص گالیوں پہ گالیاں دے رہا ہے آپ بھی خاموش حضرت ابو بکر بھی خاموش صحابہ بھی خاموش بٹے ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو آپ نے اٹھ کر جانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یاسواللہ جب سے وہ برا کہہ رہا تھا آپ نے خبول کیا اور یہ مجھے برا کہنے میں جب برا بولنے لگا تو آپ جانے لگے کہا ابو بکر تم خاموش تھے تمہارا رب جواب دے رہا تھا تم خاموش تھے مگر آپ کا رب جواب دے رہا تھا لیکن آپ جواب دینا شروع ہو گئے تو میرے رب نے اپنے فرشتوں کو بلا لیا اور جا فرشتے نہیں وہاں محمد بھی نے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاف ہمارے رسول نے بہت سکھا ہے ان کے کئی تہواریں ہوتے ہیں راستے بن ہوتے ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ایک ساتھ تو بولے مسجدوں پر نماز مسجدوں کے باہر نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا ارے میان ابھی دیکھو تختہ جو ہے تین بھئیوں پر ٹکاوا ہے ایسی بات نہ کرتے رہنے تو چوتھا بھئیوں پر نکل دیں گا یاد اکھو مسلمان کو خاموش رہتا ہے لیکن جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تختوں کو بلڑ گوتا ہے کرسیوں کو بدل دیتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر وہ وہ دل نے رہا ہمارے اندر وہ زبان نے رہی ہمارے سزدوں میں وہ تاثیر نے رہی آج بھی ہو جو ابراہیم سائیما پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سائیما پیدا آگ بھی کر سکتی ہے اندازِ بولیسنہ پیدا آج بھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیں گے نا ابراہیم علیہ السلام کے صبر کو دیکھ لیں گے ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیں گے تو یقینا ہمارے کے لئے بھی آگ باغ بن کے رہے جائے گی میرے عزیز دوستو آج ہمارے کو ایک ہونے کی زودت ہے یاد رکھو ہم بکھرے ہوئے جب تک رہیں گے لوگ ہمارے پر نظریں اٹھاتے رہیں گے اس لئے شاہد نے کہا تھا ایک ہو جائے تو وہ ہن سکتے ہیں خرشید و مبی ونائن بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنائیں سوڑ ستاریں نکلتے روشنی ہوتی مگر ایک چاند نکلتا ہے پوری روشنی آ جاتی ہے میرے عزیز دوستو آج آپ کو تیہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج سے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑیں گے انشاءاللہ پورے بولے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کل فساد برپا کرنا چاہ رہے تھے اچھے خاصے ہمارے شہر کو امن والے شہر کو برباد کرنا چاہ رہے تھے ان پہ سخت ایکشن لیا جائے اور جو پولیس والوں نے جو ریائت کی ہے ان پولیس کے ڈپارمنٹ کے اہدے داروں کو فوری دسمیس کیا جائے ان کو برخواست کیا جائے یاد رکھو اگر آپ ہمارے ساتھ لیں رہیں گے آدمی جو حیرہ تھی ماں کے امنے ساتھ بھی چوبیس گھنٹے کے بعد آکے دیکھنے کے کہتے ہیں کیا ہوا کونسی بھیل میں گھوز گئے تھے کوئی ہمارا مسلمان اتنا کانگریس کو ساتھ دینے والے جی حضور ہی کرنے والے ہیں کوئی ایک گیا ماں بھیدہ میدک کو کوئی بیمارہ آکے پڑے رہے کیا کوئی ان کی مزاز پرسی کرنے گیا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وفادہ نہیں ہم وفادہ نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہم وفادہ نہیں ہیں تو صحیح بھو رہے ہیں تو تم بھی تو دلدار نہیں ہے نا بھوال میرے عزیز دوستو اپنے رب کو مانو اپنے رب کی تاعت کرو مزید تفصیلات کے لیے دیئے گئے اس نمبر پر پروپرائیٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فون نمبر ہے 9700 358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاز ہیلتھ کیر کلینک مستفر نگر فلکنما ہیدرپاد آپ کا اتمنان ہی ہماری کامیابی موسیقی موسیقی موسیقی